گوڈ مارننگ سپرینٹ آج کا جو لیسن ہے وہ نومی جماعت میں پڑھنے والے تاربی علموں کے لئے ہیں آپ کے بک میں جو دوسرا چیپٹر ہے وہ ایک کہانی ہے جس کے نامے بہاتر شاہ کا ہاتھی تو ہم لوگ اس کو پڑھیں گے آج اور اس کا خلاصے کو دیکھیں کہ اس سبق کا خلاصہ کیا ہے اس کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے جائیے جانتے ہیں کہ اس کہانی کو کس نے لکھا میر باقر علی دہلوی یہ ایک مسننف ہے کہتے ہیں میر باقر علی دہلوی دلی کے آخری داستان گوتے یعنی دلی کے آخری کہانی سنانے والے تھے وہ داستان سنانے دور دور تر جائے کرتے تھے راجاؤں نوابوں کے دروار میں بلائے جاتے تھے وہ ریاست پٹیالا میں داستان سنانے کے لیے ملازم بھی رہے ہیں پہلے زبانے میں خصہ کہانی سنانے کے لیے ملازم ہوا کرتے تھے ان کے باڑے میں شاہد احمد دہلوی نے لکھا ہے کہ میر صاحب بزم اور رزم کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ آنکھوں کے سامنے پورا نقشہ کھینچ جاتا ہے ایسا کہانی پیش کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ سامنے وہ سب کچھ ہو رہا ہے داستان کہتے جاتے اور موقع با موقع ایکٹنگ کرتے جاتے وہ ایک ایسے کہانی سنانے والے تھے کہ ایکٹنگ بھی کرتے تھے ہر علم کا انہوں نے باقائدہ مطالع کیا تھا بڑاپے میں ناقدری اور قسم پرسی کے ہاتھوں میں میر صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی انہوں نے ہی آپ کے بک میں جو شامل نصاب بہادر شاہ کا ہاتھی وہ وہ کہانی لکھی ہے تو آئیے ہم لوگ آج اس سبق کا خلاصہ پڑھتے ہیں کہ بہادر شاہ کا ہاتھی کیا ہے میر باقر علی دہلی کے مشہور داستان گو تھے انہوں نے اس سبق میں بہادر شاہ زفر کے ہاتھی مولا بخش کے بارے میں بتایا ہے کہ مولا بخش عام ہاتھیوں سے زیادہ اونچا تھا وہ جو ہاتھی تھا جو آپ کے بک میں شامل نصاب ہے وہ ایک ایسا ہاتھی تھا جو بہت زیادہ اونچا تھا جب اس پر اماری قصدی جاتی ہے اماری کہتے ہیں جب اونٹ پہ جو بیٹھنے کا بنا ہوتا ہے لکڑی کا اسے تو وہ دہلی کے کسی بھی دروازے سے نہیں نکل پاتا تھا بلکہ اسے چاڑوں گھوٹنے ٹیک کر ہی شہر سے باہر جانا پڑتا تھا اتنا لمبا ہو جانا تھا کہ وہ شہر کے کسی بھی دروازے سے کھڑے ہو کر نہیں گزر پاتا تھا وہ اپنے گھوٹنوں کو ٹیک کر کے ہی شہر سے باہر جانا تھا بعد میں بہادو شاہ زفر نے لاہوری دروازے کو تروا کر اتنا اونچا کروا دیا تھا کہ مولا بخش اس میں آسانی سے گزر جائے جب بات کا زمانہ آیا تو بہادو شاہ زفر نے کیا کیا مولا بخش کے لئے اس کے گزرنے کے لئے لاہوری دروازے ایک تھا اس کو تروا دیا اور اتنا اونچا کر دیا کہ اگرام سے مولا بخش یعنی ہاتھی اس سے گزر جائے اکبر شاہ ثانی کے زمانے میں اب یہ ہاتھی آیا کہاں سے تو آگے مسننف لکھتے ہیں کہ اکبر شاہ ثانی کے زمانے میں ایک فیلبان سے جو بخارہ کا رہنے والا تھا اور نسل سے سید تھا بہادو شاہ زفر نے اسے خریدا تھا اس ہاتھی کو بہادو شاہ زفر نے فیلبان کو ایک لقب دیا محابت خان یعنی فیلبان جو تھا ہاتھی والے اس کا ایک لقب تھا جس کو زفر نے دیا تھا محابت خان کا اور اسے جاگیر اتا کی تھی تحفہ دیا تھا ایک دن مولا بخش مستی میں بے قابو ہو گیا اور اسے اپنے فیلبان یعنی سید صاحب کو سوڑ میں اٹھا کر ٹکرے کٹ ڈالے پٹک دیئے سید صاحب کی بیوی روتی پیرتی سامنے آئی اور اپنے دو سالہ بیٹے کو ہاتھی کے سامنے ڈال کر بولی لے موئے اس کو بھی مار دے اب اگر کسی بیچاری کے شہر کو کوئی مار دے اس کے پاس ایک بیٹا ہو بیچاری اپنے غم کو اور بھلانے کے لئے اپنے بیٹے کو بھی حاضر کر دیتی اس کو کیوں چھوڑا لو اسے بھی مار دو اس نے بھی ایسا کیا اپنے اس ہاتھی کو دے دیا کہ لو ہمارے بچے کو بھی مار دو جب ہمارے خوابند کو مار دی ہو تو لے میرے بچے کو بھی مار دو مولا بخش کو ہوش آ چکا تھا مولا بخش غلطی میں یہ کام کر چکا تھا آپ نے فیلبان کو مار دیا تھا سید صاحب کو لیکن اب اسے ہوش آ چکا تھا اس نے بچے کو سوٹ سے اٹھا کر اپنی پیٹ پڑ بٹھا لیا اس روز سے بچہ مولا بخش کی آنکھوں کا تارہ بن گیا اسی دن سے ہاتھی اس بچے کو اس بچے کے لئے ڈھیڑ ساری محبتیں ہو گئے جہاں بچہ مولا بخش سے دور ہوا اس نے دنگا کرنا شروع کر دیا جیسے ہی بچہ اس مولا بخش سے یعنی ہاتھی سے دور ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لئے بھی بس مولا بخش اپنے نکھرے اپنے پریشانیاں ارترہ ترہ کے جو نوٹنگ کی وہ کرنا شروع کر دیتا تھا اور اس بچے کا جو نام تھا وہ رحمت علی تھا یہ دراصل سید صاحب کے بیٹے تھے جب وہ مر چکے تھے تو ان کی بیوی نے ہاتھی کے سامنے ڈال کر کے کہا تھا کہ لو اسے بھی مار ڈالو تو اس کا نام کیا تھا رحمت علی تھا تو دیکھئے کس طرح سے ایک جانور کو ایک انسان سے دلچسپی ہو جاتی ہے وہ بچے کے بغیر رہی نہیں سکتا تھا جب رحمت علی بڑا ہوا پھر آگے مسننف بڑھتے ہیں اس کہانی میں تو کہتے ہیں کہ جب رحمت علی بڑا ہوا وہ بچہ جب بڑا ہو گیا تو اس کے ہم عمر رحمت کے ساتھ کھیلنے آتے تھے یعنی رحمت کی جو ساتھی تھے وہ اس کے ساتھ کھیلتے تھے اگر کسی بچے نے سید صاحب سے کہا فرمائش کرتے تھے یار اے میرے دوست گندہ نہیں کھلایا تو سید صاحب مولا بکش سے کہتے کہ یہ ہاتھی مولا بکش ہمارے یار کو یاڑی دو یعنی ہمارے دوست کو دوستی کراؤ جو مانگ رہا اسے پڑا کرو مولا بکش گندہ چھیل کر اس بچے کی خدمت میں پیش کر دیتا گندہ کی لالچ اور ہاتھی پر بیٹھنے کی چکر میں سب سے زیادہ بچے وہاں آیا کرتے تھے مولا بکش کا جو کھانا ہوا کرتا تھا کہتے ہیں کہ ان کی روٹی دو یا تین انچ موٹی ہوتی تھی اتنا موٹا روٹی اس کے لئے بنا جاتا تھا کھاتے وقت کچھ حصہ بچوں کے لئے باہر ہی چھوڑ دیتا تھا جب تک کوئی بچہ اس کی روٹی میں سے نوالہ نہ لی لیتا نہیں کھا لیتا وہ اسے کھاتا ہی نہیں تھا اتنی جیاد انسید مولا بکش یعنی ہاتھی کو بچے سے ہو گئی کہ جب تک بچے آ کر اس کے روٹی سے تھوڑا سن نہ کھالے مولا بکش اسے کھاتا ہی نہیں مولا بکش بچوں کے ساتھ کھیلتا بھی تھا جب ایک بار مولا بکش کو بچوں سے دور کر دیا گیا تو اس نے تین روز کھانا نہیں کھالا سوچئے اتنی محبت ہو گئی تھی چھوٹی سی نادانی غلطی کہ سید صاحب کو پٹک دینا اس کے بعد سے اسے بچوں سے دلچسپی ہو گئی پیار ہو گیا اور اس کے بینا نہیں پانی پیتا تھا یعنی نہ کچھ کھاتا اور نہ پیتا مولا بکش جب بادشاہ کے سامنے آتا تو بڑے ہی ادبو احترام سے اپنے سر کو جھوکا لیتا تھا تو جانور میں اس قدر محبت اور علفت ہوتی ہے اپنے آقا اور مالک کے لئے شاید اس کہانی کو اگر سامنے رکھا جائے اور یہ آج کے جو لوگ ہیں اس دنیا میں اس کا موازنہ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ کہیں نہ کہیں انسان سے بہتر تو جانور ہے کہ اسے اگر ٹریننگ کیا جائے ٹرین کر دیا جائے تو وہ جیسے جیسے اس کے مالک کہیں گے ویسے ویسے کریں گے اب چھوٹا سا ایک مثال لے لو ایک ڈاگ کی اس کے مالک جیسے بولتے ہیں اکتوتے کی ویسے ویسے بولتا ہے تو کم سے کم انسان کو پڑھانے سے تو وہ سمجھتا نہیں لیکن جانور کی پاس اتنی اقل اللہ نے دی ہے کہ وہ انسان کی باتوں کو سمجھتا ہے آگے اس چپٹر کے جو الفاظ مان ہے اس کو بھی لکھنا ہے اماری اماری کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی کی پیٹ پر ایک کرسی باندھی جاتی جس پر آدمی بیٹ جاتے ہیں ماں ماں کہتے ہیں ساتھ کو راتب کہتے ہیں جانور کا کھانا یعنی جانور کے کھانے کو راتب کہتے ہیں فیل فیل کا مطلب ہاتھی ہے جاگیر جاگیر کا مطلب بادشاہ کی طرف سے اتاکی گئی زبین غافل مطلب بے خبر اثر نگو مطلب سر جھکایا ہوئے اس لسن کے جو کوشن انسر ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا سوال کیا تھا کہ بہادر شاہ نے لاہوری دروازہ کیوں تروایا تو اس کے جواب جو ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ بہادر شاہ نے لاہوری دروازہ اس لیے تروایا تاکہ اسے اونچہ کیا جا سکے اور اس میں سے مولا بخش بغیر گھٹنے ٹھیکے دہلی سے باہر جا اور آ سکے یعنی آنا جانا کر سکے دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے مولا بخش کے پاس بچے گھنہ کھانے اور ہاتھی کی سواری کرنے کے لالچ میں آیا کرتے تھے تیسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھی کی روٹی کیسی ہوتی تھی اس کی جو جواب وہ یہ ہے کہ ہاتھی کی روٹی دو تین انچ موٹی ہوتی تھی اس طرح سے آپ ڈسپلے پہ جو دیکھ رہا ہے اس کو آپ لوگ اپنے نوٹ بک پہ نوٹ کرتے جاؤ تاکہ آگے پھر دکت نہیں ہو کوشن انسر بھی ساتھ ساتھ اور الفاظ اور مانا بھی یاد کرنا ہے پھر اس کے بعد دوسرے جو سوال ہیں اس لیسن کا وہ یہ ہے مولا بخش نے کھانا کیوں بند کر دیا تھا تو اس کا جواب ہے ایک بار بادشاہ کی حکم سے بچوں کو مولا بخش کے پاس آنے سے روک دیا گیا تھا جس کی وجہ سے مولا بخش نے تین دن تک نہ کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا اسی لئے کھانا بند کر دیا تھا وہ پانچمہ اور آخری سوال ہے بادشاہ اور مولا بخش میں کون سی باتیں ملتی جلتی تھی تو اس کا جواب ہے کہ بادشاہ اور مولا بخش دونوں ہی مزاج کی عطبار سے درویش یعنی فقیر تھے دونوں دوسروں کو اپنے کھانے کو کیا کرتے تھے بانٹ کر ہی کہاتے تھے یعنی ان کے جو بادشاہ تھے اور جو ہاتھی تھا بہت ہی اچھا مزاج تھا دونوں کا کھانا اکیرے نہیں کھاتے تھے بلکہ آپس میں جو بچے ہوا کرتے تو اسے باٹ کر کھاتے تھے اور یہی حال ان کے بادشاہ کا تھا اب دیکھ رہے ہیں نیچے جو ہے مندر جزیل کچھ فلن دا بلینگ سے خالی جگہ کو بھرنا ہے یہ آپ لوگ اس کہانی کے حساب سے بھڑیں گے کہ مولا بخش شارو گھوٹ نے ٹیک کر شہر سے باہر جاتا ہے اسی طرح دوسرا ہے پھر تیسرا ہے پھر چوتھا ہے مولا بخش نے اسے بچے کو اپنے گردن پر اٹھایا گردن پر پکڑ کر بٹھا لیا اس میں کیا بڑھا گیا پھر یہ کلوز مولا بخش نے مستیمہ آ کر کیا کس کو مارا یہ بھی بھڑنا ہے پھر آخیر میں کچھ محاورے ہیں اسے جملے بنانے ہیں آنکھ سے اوجل ہونا تس سے مسنا ہونا نظر بچانا تو آنکھ سے اوجل ہونا مطلب محبت کم ہو جانا تم امریکہ جا رہے ہو آنکھ سے اوجل ضرور ہو رہے ہو دل سے دور نہ ہو جانا تس سے مسنا ہونا منز راضی نہ ہونا اسے میں نے بہت سمجھایا مگر وہ تس سے مسنا ہوا نظر بچانا نظر بچانا کہتے ہیں شرمندہ ہونا اس نے چوری کیا اسی لئے نظر بچا رہا ہے تو وہ اپنے نظروں کو اپنے بڑوں سے نہیں ملا پاتا ہے اگر گھر میں کوئی ایسا کام کر لیتا جیسے کوئی چوری کر لیا کوئی دس روپے کسی کے لے لیا اور پتہ چل گیا کہ اس نے یہ کام کیا تو شاہد آپ اس سے نظر نہیں ملا پائیں گے یا پھر اگر کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہئے اور لوگ کو پتہ چل جاتا ہے تو آپ ضرور نظر کی پانی